ہلو فرینڈز آج کی ہماری ریسیپی ہے لالمش کی شتنی جو کی کھانے میں بہت ہی سوادشت ہوتی ہے جتنی سوادشت ہوتی ہے اتنا ہی بنانا اس کو آسان ہوتا ہے اور ایک کھانے کے سواد کو چار گناہ بڑھا دیتی ہے چلیے ہماری ریسیپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے دس سے بارہ لہسون کی کلیا اور چار سے پانچ لالمش چلی ہے میں نے اور ایک چمچ جیرہ لیا ہے اور ایک چمچ نمک اور چار چمچ لسی میں نے لیا ہے آپ چاہے تو دہی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں دو چمچ آپ دہی ڈال سکتے ہیں پھر اس کو ہم ایک بلینڈنگ جار میں اچھے سی بلینڈ کر لیں گے اور اس کا فائن پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے لئے تڑکا تیار کریں گے اس کے لئے لیں گے ہم ایک کھڑائی میں دو چمچ گی میں ہم ڈالیں گے جیرہ جیرہ چٹکنے کے بعد ہم ڈالیں گے ہماری پیسی ہوئی لال مرچی چٹنی اور اس کو اچھے سے اس میں دو منٹ تک پکا لیں گے تب گی اور چٹنی تاکہ اچھے سے مل جائے اور دو منٹ پکنے کے بعد ہم اس کو گیس بند کر دیں گے اور اس کو کسی برطن میں نکال لیں گے آپ اس چٹنے کو کسی برطا کے دال چاول روٹی پراتھا اور بے سنچیلا کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں اور کسی بھی سبجی میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ سبجی کے سواد کو بڑھا دے گی تینکس ور واشنگ لائک سبسکرائب ان سے ائر